موزز سامین و ناظرین السلام علیکم ہماری چینل ڈیز اینڈیٹری میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہم آپ کو اس چینل کے ذریعے سے سال کے ہر دن کی اہمیت اور خصوصت کے بارے میں اگاہ کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو پرس کریں پندرہ نومبر اٹھارہ سو سنتیس میں سر آئیسیک پٹمین نے شارٹ ہینڈ سسٹم دنیا کو متعرف کروایا ملکہ ویکٹوریا نے اٹھارہ سو چورانوے میں انہیں سر کے خطاب سے نوادہ اور تین سال بعد سر آئیسیک پٹمین کا انتقال ہو گیا وہ ویجیٹیڈین تھے ان کے سووی برسی کے موقع پر بلٹش گورنمنٹ نے ڈاک کے خصوصی ٹکٹ یاری کی ہے پندرہ نومبر انیس سو بیس کو لیگ آف نیشنز کا پہلا اجلاس جنیوہ میں منعقد ہوا جس میں اکتالیس ممالک نے شرکت کی درسل لیگ آف نیشنز کا آغاز جنوری انیس سو بیس میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ہوا اس کے قیاب کا مقصد دے تھا کہ دنیا کو دوبارہ جنگ کی دلدل میں نہ پسایا جائے اور دنیا میں امن و امان کے قیام کے لیے کوشش کی جائے مگر بیس سال کی محنت کرنے کے باوجود لیگ آف نیشنز دوسری عالمی جنگ کو نہ رو سکی اور انیس سو انتاریس میں دوبارہ جنگ عظیم شروع ہو گئی اور اس طرح سے لیگ آف نیشنز کا خاتمہ ہو گیا پندر نومبر انیس سو اکاون کو لاہور میں پاکستان الیون اور ایم سی سی کے مہوین پہلا میچ ہوا اور حنیف محمد نے پہلی بار فرس کلاس کرکٹ میں حصہ لیا آپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹسمنٹ سے سولہ اکتوبر انیس سو باون کو دیلی میں پہلا پاکستان انڈیا کرکٹ ٹیسٹ میچ ہوا تو سترہ سال کی عمر میں حنیف محمد نے پہلی بار ٹیسٹ کرکٹ کلا بمبے کے تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں انہوں نے چھانوے رنس سکور گیا حنیف محمد نے انیس سو ستاون اٹھاون میں ویسٹ نیز کے دورے کا درمیان تین سو سنتیس رنس کی ریکارڈ ایننگز کھیلی آپ کو حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس کا حضاظ دیا اس کے علاوہ حنیف محمد نے ققریباً پچپنٹ ٹیسٹ پیش کھیلے بارہ سنسیریں بنائیں ان کی عوصت تین تاریج اشاریہ نو ریٹ رنس تھیں آپ کے دو بھائی مشتاق محمد اور سادق محمد بھی ٹیسٹ کرکٹ رہے ہیں مشتاق محمد نے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت بکھی حنیف محمد انیس سو چونتیس میں جنگر میں پیدا ہوئے سن دو ہزار سولہ میں آپ کا کرچی میں انتقال ہوا پندرہ نومبر انیس سو پچھتر کو لاہور میں بھارت اور پاکستان کے نامبر موسیقار فیروز نظامی کا انتقال ہو گیا ان کی پیدایش لاہور ہی میں انیس سو دس میں ہوئی تھی انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بمبے میں کیا اور بمبے میں انہیں ماسٹر کا خطاب دیا گیا فیروز نظامی نے بھارت میں جگنو فلم سے شورت حاصل کی پاکستان میں انہوں نے بے شمار فلموں میں اپنی موسیقی کے یادگار نقمیں کمپوس کیے فیروز نظامی کے شاگردوں میں عظیم گولوکار محمد رفی موسیقال سوہی رانہ موسیقار شہریار اور دیگر موسیقار تھے انہوں نے موسیقی کے اوپر بہت ساری کتابیں اور پمپلٹ شائع کیے فیروز نظامی کو حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس کا خطاب دیا تھا پندرہ نومبر انیس سو اٹھاسی کو پی ایلو کے چیئرمن یاسر رفات اور ان کی کاؤنسل نے الزیدائر میں فلسطین حکومت کے قیام کا اعلان کیا جسے بہت جلد پاکستان سمیت بہت سارے ممالک نے تسلیم کر لیا اور نائنٹین ایٹی نائن میں اقوام متعدہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا یاسر رفات انیس سو انتیس کو قاہرہ میں پیدا ہوئے انہوں نے شاہ فباد اول یونیورسٹی سے گریجوشن کیا وہ سیویل انجینئر تھے بنیادی طور پر انکلابی اور سوشلسٹ تھے انہوں نے پچاس کی دہائی میں الفتہ تنظیم کے قیام میں زبردد حصہ لیا یہ وہی الفتہ تنظیم ہے جس نے عرب ممالک میں اسرائیلی تنصیبات پر پیدا پر حملہ کیے انیس سو انہتر سے انیس دوہزار چار تک آپ فلسطینی تحریکی آزادی کے چیئرمین رہے سن انیس سو چرانوے میں جب فلسطین کی نیشنل ایٹھارٹی قائم کی گئی تو یاسر رفات اس کے پہلے صدر بنے اور اپنی موت دوہزار چار تک اس کے صدر رہے ان کے وزیعظم محمود عباس سے پندرہ نومبر انیس سو ترانوے کو جنوبی فیقہ کے صدر فریڈرک ڈی کلارک اور نیلسل منڈیلا کو مشترکہ طور پر عمل نوبل عناب دینے کا اعلان کیا گیا نیلسل منڈیلا افریقی عوام کے ہیرو تھے انہوں نے سفید فارم حکومت کے خلاف تحلیق چلائی جس کی پاداش میں انہیں پچیس سال سے زیادہ سے تک سفید فارم حکومت نے نظر بند رکھا رہائی کے بعد انیس سو نینانوے میں انہیں جنوبی فیقہ کا صدر منتقب کر لیا گیا وہ پہلے سیاہ فارم صدر تھے انہیں فاردر آف دن نیشن بھی کہا جاتا ہے انہیں دنیا میں بہت سارے انامات اعزازات حاصل ہوئے امن نوبل انام کے علاوہ بھارت میں بھارت غتنہ پاکستان میں نشان پاکستان امن لینن انام اور صداتی ایوارڈ اور بہت سارے دیگر اعزازات ان کو حاصل تھے ان دوہزار تیرہ میں ان کا انتقال ہوا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے گدرش ہے کہ کومنٹ بکس میں اپنی قیمتی آراز سے ہمیں آگاہ کریں تاکہ آپ تک نئے معلومات مزید پہنچتی رہیں گے اللہ حافظ و نافذ